جائے مسیح کی پربو نے ایک نیا دن ہمیں دان شروع دیا ہے اس میں جیود رہ کر ہم پرمیشور کی مہیمہ کریں پرمیشور کی مہیمہ کرنے کے لئے انیک طریقے ہم اپناتے ہیں سنگت کے مادیم سے ہم اس کی مہیمہ گاتے ہیں آراتھنا میں ہم پربو کو ستودی دیتے ہیں جس سے پربو پرسن ہوتا ہے اتھار پائے ہوئے لوگ پربو کی ستودی کرنے پر سرگ میں آند ہوتا ہے پربو کی سیوہ کرنے کے دوارہ پرمیشور کی نام کی مہیمہ ہوتی ہیں دوسروں کو پریم کرنا اس کی سیوہ کرنا اور سیوکائی کے لئے آرثک یوگدان دینا یہ سب انیک طریقے ہیں لیکن اپنے شرر میں جیود رہتے ہوئے شرر کے دوارہ پربو کی مہیمہ کرنا ان سب چیزوں کے جیسے ہی مہت پورن ہے پہلے کرنڈی چھے ادھیائی بیسو پد میں پولوس وشواسیوں کے ساموہ کو چھے ادھائی دے کر کہتے ہیں کہ اپنے دے کے دوارہ پرمیشور کی مہیمہ کریں اس کے کارنڈ کا ویورن چھے ادھیائی میں پولوس سپشت روپ سے لکھتے ہیں ہم سب کو یہ سمجھ ہونی ضروری ہے کہ پربو ایشو مسیح کے دوارہ ہر ایک وقتی مول لیے گئے ہیں پراجین دنیا میں گلاموں کو بھیجا اور کھریدا جا سکتا تھا مول لے دے کر ایک سوامی داسوں کو کھرید سکتے تھے پاپ کی گلامی میں صدیوں سے رہنے والے مانو کو چھڑھانے کے سبی طریقے اسفل ہونے پر پرمپردھان پرمیشور اپنے ایکلوتے پتر پربیش مسیح کو اس انسار میں بھیجا اور ان کے بلدان کے دوارہ شیطان کی اور مرتیو کی گلامی سے مجھے اور آپ کو چھڑھایا ہے ہمیں رہا کرنے کے لیے پیدا کو ایک بڑی قیمت چکانی پڑی چھڑھائے ہوئے لوگوں کے لیے یہ عبدیش ہے کہ اب ہم اپنے نہیں ہیں ہمارا ایک سوامی ہے اس سوامی کو اپنے دے کے دوارہ مہیما ملے ہمارے شریر کے کام یا تو پربو کو مہیما دیتے ہیں یا تو شوگت کرتا ہے پہلا کرنڈی چھے اتھائے پندرہ کلام میں کہتے ہیں ہماری دے مسیح کا انگ ہے اس دے کو اگر ہم دنیا کے موہ میں اور پاپ میں کاموں میں سومتے ہیں تو یہ دے جو مسیح کا انگ ہے اس سے ہم پربو کو شوگت کرتے ہیں گلاتیوں پانچ انیس کے انسار شریر کے کام تو پرگڑ ہیں ارثات بے بجار گندے کام لجپن مورتبوجہ تھوڑنا بیر جگڑا گرشیا کھروت ویروت فوٹ ویدھرم ڈاہ متوالاپن اور لیلا کریڑا اور یہ کام کرنے والے پرمشر کے جاج کے واجس نہیں ہوں گے آنند کی بات یہ ہے کہ ہم سب مسیح میں سودندر ہے لیکن اس سے گمبر وشہ یہ ہے کہ وہ سودندردہ ہمیں ان باتوں میں لے جانے کے لیے نہیں ہیں ایک سفل داس اپنے سوامی کی اچھا جان کر اس کی پرسندہ کے کام کرتا ہے ہم کو غلط کاموں سے بجے رہنا چاہیے کیونکہ ہمارا شریر پویتر آتما کا مندر ہے پہلا کرنڈی تین سولہ کے انسار کیا تم نہیں جانتے کہ تم پرمشر کا مندر ہو اور پویتر آتما تمہیں واس کرتا ہے مسیح جیون کا مارگ سگیت اور سکرا ہے اور تھوڑے ہیں جو اس سے پاتے ہیں اپنے شریروں کو جیوتا اور پویتر اور پرمشر کو بھاوتا ہوا بلدان کر کے چڑھاؤ ان دنوں میں اوبواس بجن کا دھین آراتھنا پرارتھنا آدھی کے مادیم سے ہم پربو کی ستودی کریں اور پربو کی مہیمہ کرنے میں تت پر رہیں آئیے ہم پرارتھنا کریں پیارے پربو جی آج کے نئے دن کے لئے دھنیوات نئے سب ہی آششوں کے لئے دھنیوات کرتے ہیں آپ کا پویتر وزن سمجھنے کے لئے ہمارا دل کو کھولیے پیدا پرمشور تاکہ ہم آپ کا وزن گرہن کر سکے اور آپ کا وزن کا انسار ہمارے جیون کو ویابن کر سکے آج کے اس پویتر وزن کے لئے ہم دنیوات کرتے ہیں ہمارے شریر کے کاموں کو پر رکھنے کے لئے ہمیں سہائدہ کر مدد کر اس شریر میں جیود رہ کر پرمشور کا پرسندہ کو جانتے ہوئے پربو جی آپ کے گوائی کانسار ایک آپ کے پرسندیوں کے کام کرنے کے لئے ہم سب کو سہائدہ کر مدد کر سننے والا سب ہی کو آنشش کرے آنند میں ہمیں چلائے پرارتنا گرہن کرنے کے لئے دھنیوات عشمت سے کے نام سے دعا مانگتے ہیں آمین آمین